اللہ رب العالمین و بہینستعین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تیمین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علیہ آدائیہم اجمائین من یوم عداوتہم إلى یوم الدین صلوات دعائے ظہور بارس زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقالغجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلیٰ آبائیہی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعنام حتا تسکنہو ارزا کا توعم وطمتیہو فی ہا تبیلا میرحمتک یا ارخمر راہمین طبشل علیہ محمد و آل محمد و اجل فارجاو لے محمد بانی ذکر بانی فرشی عذاب جناب مولانا مظر حسین صاحب کے وسط رز کے لیے حاجات کی برابری کے لیے بریشانیوں کی دوری کے لیے بیماروں کی شفایہ بھی کے لیے مرحمین کی حسال سواب کے لیے اور خصوصا اس پاک صف کے حقیقی وارث ولی علم بقیات اللہ حجت دورہ شین شاہ محظم قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک پہ تاجیل کے لیے کوشش کر کے پاک نبی اور ان کے پاک بچوں پہ ترود و آواز بلند علاوات فرمائیں اللہم اصول اللہ محمد و آل محمد موزہ سامین سادات و مومنین شیعہ سنی آباب محبان محمد و علی بیت محمد ازادارانے سلطانے کربلا موالیانے ولی حق آپ سب عزدار سہیوان کی جازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں سے لکھواری بسم اللہ صبح سے ذکر پاک کا سلسلہ انتہائی اور خلوص طریقے سے جاریوں ساری ہے آخری آخری آدھریاں میرے خیال سے دو تین مولا کے مداخان آپ سے خطاب کے لئے میرے بعد تشریف فرما ہے تشریف فلا چکے ہیں مناسب سا وقتی میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں چودہ رجب ہے آج کل تیرہ رجب تھی بسم اللہ کا تو میرا دل ہے کہ جو وقت میرے پاس ہے بابا جی میں علی امیر بادشاہ کی باجار بن ادرانہ کی عدد فیش کروں سے طبیعت افتاق ہو گیا ہے بخار گلہ خراب لیکن نوکری آزری سویڑے دل تشریف فرما بیٹھیاں ایک کو جملہ میں آنے سے آتی تھی میں نے پتہ لگنے میں انکل جی اور کی انکھ پڑنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد ورسول اللہ نے علی وری اللہ کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے میں صدقے جا ہوا کوشش کریا جے کوشش کریا جے کچھو کھا ضرور نالا پہ بے آ مербانی کریا جے بول دیا ہے بادشاہ کہر بات زیارت ہوئیے میں کہا لا الہ الا اللہ کی گھر میں محمد ورسول اللہ نے انکل جی علی وری اللہ کو بھائی جان ہاتھوں پہ اٹھا لیا typing دو ہم پر آمات کعبے ویچ گر لئیے نا وہ میں جیسے کرنا چاہ رہا ہوں اجازت ہے جی کر لئیے انکل جی نبی برادہ بتا جمعہ نبیہ کہی یا علی ترسی آجائیو کعبے ویچ مکہ جی میں تو آڈے تو پہل آیا تو ہن دسوں ایتھوں نے علاق کی میں علی کے لاب بلے مولا کیسے علاق ہے نبیہ فرماتے ہیں تیزیب اس شہر میں ہے ویران یا علی وڈا قصور کوئی نہیں دو مثلیں پہلے جی میں پڑھنے تو بندے جب کر کے سننے دیں تو آڈا کوئی قصور نہیں سننے سننے دیں تیزیب اس شہر میں ہے ویران یا علی میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی راڑ کے کوشش کرو راڑ کے آئے دری مربانی گھر لے گئے مجھے چچا بابا جی گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی میں ہوں مولا دانا جے میرا حق بڑھ جائے تھے بول چھڑے ہیں میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی نبی علی کا ماں تھا جو مجھ کو مانتا ہے اور عمران سے دور ہے کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق ضرور ہے میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی جو مجھ کو مانتا ہے اور عمران سے دور ہے کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق وہ منافق ضرور ہے بسم اللہ اصدی صاحب وہ منافق ضرور ہے نبیہ کہا یا علی میں نہ بے چاہینا میں اندرو اس طرح بے چاہینا میں اللہ کے دعا کے دیواج یا علی ملا دونکہ سلطان النصیرہ میں اپنے کو ایک نصیر دے مددگار دے اگوں کی ہویا فرماتے ہیں سن کے میری دعاوں کو رب نے کرم کیا مربانی جا جا بسم اللہ علی بھائی سن کے میری دعاوں کو رب نے کرم کیا کیسے تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا اچھا بارہ تیرہ دی رات بھی لگ گی تیرہ چودہ دی انکل لگ گی سارا پاکستان خوش کوئے نہیں سارا جہانے بھی خوش کوئے نہیں سارے خوش انہیں سارے نہیں بارگامہ سجی ہونی ہیں لنگر بکی ہوندے ذکر ہوندہ ہوندہ پیا اے کیوں نہ انخوش فرماتے ہیں سن کے میری دعاوں کو رب نے کرم کیا تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا سن کے تیرا ظہور منافق نے غم کیا مربانی بابا جی چلو رڑ گیا ہونگا سن کے تیرا ظہور منافق نے غم کیا فرماتے ہیں تجھ پہ بھی میں نے نادی علی ہی قدم کیا اچھا بچہ آجائے نا کاروچ مجھے کاروچ ہوں گا شہداد جی مجھے کاروچ مائی ہیں ہونگا وہ پہلا کام کر دیں گا خد و خال نئے نقش رہان لگ لیں گا بچہ آلی کیلئے دکھیا تجھ سونا ہوئے تھے پکی ارنان کہیں تھے ٹوٹ جانتے ہیں مطھا بڑے مامے تھے بابا جی نگ نکے مامے تھے اکھا بلکل نامے تھے تجھ نامے لئے دووے پڑھنے آئیں گا این جی ہے نا تجھے ہوئے جیسے گڑے ہوں بچہ علی جی پورا جیا تائی تگیا جی جا اچھی تگیا جی باولادی قسم میں اے میرا ہاتھ تھے میں زاکر بن کے نہیں آیا میں باننی بھی آپا زاکر بھی آپا سارے دن دے بیٹھے آئیں میرا ہاتھ تھے تیرہ رجب پہلے سال میں پہلا جیسن پڑھے ہیں پھولی رنسی کی مقواردنارد مقصود جعفی سابق مومن من ان دا جوان بیٹھنا تیرا چورہ سال دا وہ ٹرالی تھا لے آکے خوت ہوگیا انہا باجی چاڑ گیا رکھا پتر دا وہ تیرہ رجب پڑھ پڑھ گیا انہا کہا جیشن ہوگی دا انہا کہا جیشن ہوگی دا میں گیا میں پڑھیا وہ چار پانچ پر آنے تھے سارے آنے سنت نے ایک وچو مومن نے یہ تھے بھدر کو بیٹھیں وہ تھے بڑھے پر آنے تھے خفور نہ ہوں تھے صوبہ دار ریٹائر ہے اسلام آباد پیش نماز نے کسی مسجد وہ بیٹھیں ہیں میں مصرہ پڑھیا کھلو گئے ٹیر سارا ہی نام دیتا نے میں ایک ربیان نہیں منگدا پیا دعا میرا اکبر جاتے بولے آجی فرماتے ہیں سن کے تیرا ظہور منافق نے غم کیا توجھ پہ بھی میں نے نادی علیہی کا دم کیا نبی علیہ کا ماں تھا چونکہ فرماتے ہیں آدم سے مجھ تلق تو رسولوں کی اقل ہے اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے نوکر علی امیر دے حیداری آدم سے مجھ تلق تو رسولوں کی اقل ہے اللہ کے سب نبیوں کی جی وہ شاء اللہ اتنا سونا پڑھ دیو تو انہیں جی بولنا چاہید ہے آدم سے مجھ تلق تو رسولوں کی اقل ہے بھائی جاتا اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے جیسا کریں میرے اپڑیاں ہو اگلا کم کی اندر بچے آستی صاحب آجاوے تو بچے آرکت کرے کی کرے؟ آرکت کرے نبی دتھر جن علی پاک وہ بندہ میرے تو کرزہ چاہنے گا یہ سمجھے سبحان اللہ چاہتے ہیں نبی پر آوکتے چکنا شروع کیتا ہے اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے کہ رسالت کے لاب امامت کے کان سے جا ٹکرائے جی وہ شاء اللہ جی وہ شاء اللہ تو آٹا ہی کام میں اس میرے بول بولا رسالت کے بابا جی لاب امامت کے کان سے تو جے تھوڑا جہا سپیڈ بتاؤ تو جملہ تھوڑا اوکھا کر کے سنا کرنا رسالت کے لاب امامت کے کان سے جا ٹکرائے ہاں رسالت کے لاب امامت کی کان سے جا ٹکرائے کان پہ لاب رکھے نا نبی فرماتا ہے پیمانہ وفا میں قرآن طول یا علی نا 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 سید میری اپنی خراب ہے تو میں شفاہ واسطے کھڑا اوکھے جائے مجیلس میں شروع کیتی ہے کسیدہ پڑھ دیں دوسرا بھائی جل کسیدہ پڑھ دیں طول کافیہ یا علی ردیف ہے طول کافیہ سیداد جو تھا کافیہ مہ کونی پڑھنا پڑھو گے تو پڑھاں گا بھر اسلام کر دیاں گا فرماتا ہے پیمانہ وفا میں قرآن طول یا علی اسمت چناس اوزن میں رس گھول یا علی نب سے رکی ہے تہر کی لب کھول یا علی اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا باتا تے لگا نا زیکر ہوندہ پہ میں بسم اللہ کرنا بھائی جان بسم اللہ سیدہ تھا تو آج ہوگی تو اٹھ دیا پیمانہ وفا میں قرآن طول یا علی اسمت چناس اوزن میں رس گھول یا علی نب سے رکی ہے تہر کی لب کھول یا علی اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ کچھ بول یا علی علی کے لب بلے مولا قرآن پڑھو مولا قرآن پڑھو مولا قرآن پڑھو اچھا سب نے لکھے جیسے قوالوں قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا دس سال ہے نزول قرآن میں ابھی چاچا جان نبی کی آتھو پہ علی پاگ نے قرآن پڑھا جیسے قوالوں کتنے اچھا ہوتا اگر جملہ صحیح کر کے لکھ دیتے کہ علی نے جو پڑھا ہے وہ قرآن تھا علی نے جو پڑھا ہے نا 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 علی نے جو پڑھا اپنے سارے آسان کے بیٹھوی آسان جاٹائی کال کر کے آکھٹ گیا شیرہ چھوٹو پڑھا ہے کمیں چھوٹے وہ اکھے گا وہی آکھیا سے علی پاک قرآن پڑھے ہے چھوٹے ستا ستا کمیں چھوٹے وہ اکھے گا وہی نبی مولا ہے نبی آقا ہے زاکر کرتا علی نے قرآن پڑھا جبکہ نبی آئے ہیں نبی نے قرآن نہیں پڑھا جیسے کہ لو پنتا ہی علی کا تھا کیوں ہر شخص ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا قرآن سناتے بھی بلا کیس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی قرآن جیسے سنے راڑ کے بولو حیدری ہر شخص ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد بسم اللہ لکھ باری بسم اللہ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا نبی نے کہا یا علی یا علی قرآن سنا اعتراض بڑھنے ہی ساڑھے واسطے ہیں بابا جی مسگینہ شیعہ واسطے ہیں نبی دیگال نہیں کر دے شیعہ میں ایک جملے کوشش کرو جائے یا علی قرآن سنا علی فرماتے ہیں مولا جب آپ سامنے ہیں جب ناتک سامنے ہیں پھر سامنے کیوں پڑھوں علی صاحب تو لے کے علی تک ایک میرا آنی نہ بولے میں کوئی برشانی نہیں میں نہ بزرگ گاں باستہ دعا لینے باستہ پڑھوں یا علی قرآن پڑھ ایک مسئلہ آل ہو جائے گا علی کے اللہ بلے مولا کون سا مسئلہ فرماتے ہیں معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برحان نشر کر پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر کیا بنتی اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان انہا مختصر سویڑے تاسک سے بندہ نہیں پڑھے ہونا میں چھڑوں اے تھی فضائلتے ہیں آخری چیمی سرے زندگی باقی ملاقات باقی رازی رویاتے ہیں اے یہاں تو بندہ شام ہندی پہ یہ ٹیر ساڑے پڑھنے ہیں مگر بیٹھے ہیں نوکری یادری ہندی یہ سبو ہے تھے توجہ میں چاہیے تھے اے تھے میں چھڑوں ہاں نبی پاک دیتا جانا علی پاک نبی پاک پر آدم اتھا جمعہ نبی کہاں یادری جتھے تسری آئے ہونا کابے بیچ توجہ مکیچ عرب اے تھونڈ علاق میں دا چھڑے ہیں او بندہ بڑا لائک ہوئے گا کہنا پہلے نمے سمجھے تھے سبان اللہ چاہتا جتھے تسری آئے ہونا اے تھونڈ علاق میں دا چھڑے ہیں تو جتھوں تسری آئے ہو علی جی باشا اللہ جتھوں تسری آئے ہو او تھونڈ علاق کہیں دا چھڑے ہیں علی پاک اللہ بھی لے مولا کیا بتاؤں گا نبی فرماتے ہیں آپ یہ بتا کہ حرمتِ حرمین ٹھیک ہیں عزیزاہم میں نے بتا ہے میں کتھے بڑھتا پہ میں جیسے کھنا روز بھی جاؤ وہ بندہ غیرہ ذرجہ اوہ بیٹھ ہے تسین کی طرح اور دے کہ نے چیرے تکام مز کا مودد دی مسکرات بھی علی پاکتہ فضائل سن کے نہ آ سکی فرماتے ہیں آپ یہ بتا میں آمانہ جا سکتے ہیں کچھ دن جی سارے ٹھیک نہیں میں نہیں ٹھیک نہیں نبی موجودان علی علی اتنوں آئے نبی اکھی آپ یہ بتا کہ حرمتِ حرمین ٹھیک ہیں امو ابیہہ کیسی ہیں حسنین ٹھیک ہیں اور صدقے جائے وہاں جیسے کھالے آؤ اے مولجے اللہ اکبر بسم اللہ سیزادہ آخری کھال فضائل دیں جھڑتا بھیاں مالک کی بلادی منت قبول فرمان اولاد میں بخت نیک ہونے مالک اولاد میں ہر میدان چی کامیابی آتا فرمان فرماتے ہیں اب یہ بتا میں اکھی آپ یہ بتا کہ حرمتِ حرمین ٹھیک ہیں آپ یہ بتا کہ حرمتِ حرمین ٹھیک ہیں امو ابیہہ کیسی ہیں حسنین ٹھیک ہیں کیا سجاد اور باکرے دارین ٹھیک ہیں کیا سادیک اور تازمِ کونین ٹھیک ہیں فرماتے ہیں میرے علی تقی نقی عادی کو خیر ہے کیا حال اسکری کا ہے مادی کو خیر ہے ہاتھ نیوانا نے کھرڑ کے ہے علی